بہت ہی سپیشل گیسٹ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر اپنے نام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی ہمیشہ ساتھ لے کر چلے ہیں اور پھر اپنے ملک کو پی بیک بھی کیا ہمیشہ یہاں آتے ہیں یہاں پر فیشن انڈسٹری میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا بڑا کام جو ہے وہ مطارف کر آیا انٹرنیشنل ٹرینڈز جو ہے وہ یہاں پر مطارف کر آئے قریباً پچاس سال سے وہ یورپ میں ہے لیکن ان کا نام پاکستان میں آج بھی بڑے پراؤٹ سے لیا جاتا ہے ستارہ امتیاز سے ان کو نوازہ گیا تھا دو ہزار چار میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے میسٹر این میسز محمود بھٹی جنہیں میں خوش آمدید کہوں گے اپنے شو میں اسلام علیکم معلوم شکل بلکول تک ٹیک ٹیک خوبصہ پہ موجود ہے ٹیٹک ٹک کچھ آپ کیا حال ہے آپ کیا یا تکتاک ایک تکتاک ہے مجھے تکتاک ہے فرنچ بولتی ہے برازیلی بولتی ہے بہن کو انتصار بھی انتصار بسیار کیا تو آپی مرہونے ہوں منتہ ہوگا تو دوستان کسا جب بیٹھتے ہیں تو پاکستان بولنے کیا تو شید ستار رہا ہے میموہاں آپ کیا حال ہے کیسے ہیں آپ کیا حال ہے کیا مسروف آ رہی ہے سای متشاہت سا رہا ہے بعد بعد مجھے میں مجھے شو میں آئے اور کیا مصروفیاں چل رہے ہیں آج کل لائف آپ کو پتہ نا کافی بیزی رہ ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا بیزی ہوتا ہے جب بہت چیزیں چلے جاتی ہیں تو پھر آدمی لائف میں بیزی ہو جاتا ہے بلکل بلکل ٹائم مینج کرنا بڑا مشکل ہے ٹائم مینج کرنا بڑا مشکل ہے بلکل کیسے سٹارٹ کیا آپ نے مونت صاحب ماشاءاللہ you have a big name now فیشن انڈسٹری میں بھی اور باقی دنیا میں بھی آپ کی پی آر ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے دوستوں کے دوست ہیں آپ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں تو کیسے سٹارٹ کیا آپ نے یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو میں نے سٹارٹ کیا پوری دنیا کو پتہ کیونکہ میری لائف پہ چار موویز بن چکی ہیں بکس آ چکی ہیں میں نے اپنی لائف شروع کیا بلکل زیرو سے جب میں پیرس گیا تھا میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھی اور پاکستان بے مین نہیں تھے میرے پاس پیسے یہاں پہ بھی میں زمین پہ سونا ادھر سونا پیسے نہیں ہوتے تھے کبھی ڈاتا صاحب چلے جانا کھانا کھانے کے لیے لنگر ملتے تھے موہت وہاں پہ اور پھر چلنا دو دو گھنٹے پیزل جب پیرس میں پہنچا ہوں وہاں پہ تو وہاں پہ کسی دوست کے پاس گیا تھا تو مائنس ٹونٹی ٹیمٹیچر تھا برف تھی بہت زیادہ اور پہلی دفعہ میں برف دیکھ رہا تھا پاکستان میں تو گرمی ہوتی تھے وہاں پہ میں لنڈے بزر سے ایک کول لے گیا تھا لمبا سا وہ مجھے بڑی سردی لگ رہی تھے آپ کو آس بھی یاد ہے آدمی کو انسان کو بولانے چاہیے آدمی کہوں سے آئے اگر انسان بول جاتا ہے اللہ میں سب چیزیں دیتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے مجھے سب چیزیں دیں آپ لوگوں کی دعاوں سے غریبوں کی دعاوں سے بچوں کی دعاوں سے سارا کچھ لیکن آدمی بولے نا کہاں سے آئے میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تھوڑی سی چیز میں بہت آ جائے نا تو وہ فرون بن جاتے ہیں ملکل سیئر ایٹھنگ یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو کلوزر ٹیو ہیمینٹی اور وہ جو آپ کی ہمبلنس ہے وہ اس کے قریب رکھتی ہے بہرحال محمود صاحب یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیو سٹوڈیو کی طرف ہمیں جانا ایک بریکنگ نیوز ہے راو باست ہیں جی راو ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے مسٹر اینڈ میسز محمود بھٹی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آج سٹی ایٹین کے مہمان بنے ہیں محمود صاحب آپ کی سفر پر ایک نظر ڈال رہے تھے اور بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے بہت سے لوگوں کو اس نے انسپائر کیا بھی ہے اور آپ جیسے لوگ ایک مثال کے طور پر موجود ہیں کہ اگر آپ زیرو سے بھی شروع کریں اور دیٹرمنٹ ہو تو اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے بلکل وہ زیرو سے آدمی شروع کر رہے جب آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوتی تو آپ دوسرے ملک پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو اس کی زبان نہیں آرہی پیسے نہیں ہے ریاش نہیں ہے اور مائنس ٹونٹی ٹمٹیچر ہے اور آپ کی ایج بھی اٹھارہ سال ایج ہے آدمی کے پاس صرف رونے کے لئے یہاں جاتی ہیں اور کوش نہیں رہتا لیکن پھر وہ ذہن اللہ تعالی مجھے کہتے ہیں میں نے تجھے بنایا ہے دماغ دیا ہے ٹانگیں دیا ہے اب تو بن اور تو چل اب تیری لائف میں تو بوکسنگ کی طرح اپنی لائف شروع کر تو پھر اللہ نے مجھے اتنی صورتی دی ہوئی تو پھر ایسے میں نے اپنی لائف شروع کر بلکل سایئے سٹارٹ کیسے تھا آپ کا مجھے پر پیشن اندسٹری میں نہیں وہ میں بائی چانس کسی مجھے کوئی آدمی لے گیا تھا ایک فیشن اندسٹری میں صفائی کا کام کرنے کے لئے تو میں نے صفائی کے وہاں پہ کام کر رہا تھا دیکھ رہا تھا لڑکیاں بڑا فیشن بنا رہی ہیں ڈیزین پہن رہی ہیں اور سارا کچھ اور میں جب پاکستان ہوتا تھا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے میں لوگوں کو دیکھتا تھا لوگوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے کہا ایک دن میرے پاس پیسے ہوئے تو میں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کی وہ سن لی ہاں اللہ نے سن لی لیکن محنت انسان کو بڑی ضروری ہے کرنے ابھی تک میں صبح سات بجے آف سے جاتا ہوں آج کے آٹھ نو بج جاتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا ہے کھانے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا ہے بلکل پاکستان آتا ہوں ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم سو بیزی سارا کچھ تو وہ لائف میں انسان کو بلکل خود محنت کرنی چاہیے اس سے آدمی ترقی کرتا ہے باہر جانے کا خیال کیسے آیا نہیں وہ میں بائی چانس گیا تھا کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں تھا میرے پاس تو وہاں پر ایک میرے دوست تھا تو اس نے کہا تھا میرے پاس آجائے اس دمانے میں ویزے نہیں تھے اور میں نے بڑی مشکل سے پیکٹ اٹھا تھا کہ یہاں پر کام کر کر پیسے کٹھے کر کے کسی ٹکل لے کے گیا تھا کیا بات یہ مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کہاں سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں پر عزت دی اور وہ آپ کی جنروسٹی اور وہ جو ڈاؤن ٹو ارث نیچر ہے وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے آپ ایسے ملتے ہیں مطلب اتنا بڑا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس ہے لیکن آپ ایسے ملتے ہیں جیسے بالکل ایک عام آدمی مل رہا ہے ہمبل زندگی میں ہونا چاہیے جب لوگوں کے پاس خواہ جاتے ہیں تو وہ مسئلت پڑتی ہیں تو ہم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر بول جاتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے اس کے بعد انسان باہر جاتا ہے دعائیں لینے کے لیے مزاروں پہ ادھر ہم دونوں جاتے ہیں جب بھی پاکستان آتے ہیں ہم جاتے ہیں داتا صاحب جانے سے پہلے ہم ہمیشہ اس کے بغیر نہیں رہتے ہیں جانے سے پہلے دعا پہ دعا مانگے پھر جاتے ہیں لیکن اللہ ہم یہاں کہتا ہے دیکھو دعائیں جو اپنے گھر سے شروع کرو دعائیں جو گھر پہ لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی آپ جیسے ہیں اللہ نے آپ جیسے بنایا ان لوگوں کو بلکل کوئی آدمی تھوڑا سوڑا 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 نیچے ہوڑا لیکن وہ بھی انسان ہے آپ جیسے ہیں ان کے بھی عزت کرے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں آپ دعائیں آگے وہ Sahne's کے پاس کام کرتے ہیں اور یہ سوچ ہے جو آپ کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں اسے جاگے آپ کی ادفعا سوچ دیکھتے ہیں جاورجیا ، john فcon ف чувام ہوا متابل تک جب آپ کی خلاص القاب Austر آپ کے پاس کام کرنا پاکستان ، آپ کے پاس کام کرنا آپ کو یہ میںیں مکرام ٹا ہوا اور اس طرح طرح اس چら دیکھنے Esofe اس نے پاسی شخص کا عین کرنے اس کے پاس زوجات طرح کے پاسی پاس کی اية دوچویں ہم کاری سم tom ح comed آئballs نوزف کشم کم کاری سمول کاری?! تماما کیونک کاری سمول الخوس تماما تماما برانی چنے اچھا چنے چنے پسند ہے ان کو آپ نے مطلب لگتا ہے سارا لاہور پھرایا ان کو اور مختلف کھانے جو ہیں وہ پاکستان نہیں نا تو وہ سنڈے کو بڑے پرونٹ ہے اور یہ چیزیں بنائیں گے پورا دیسی ناشتہ جو ہیں وہ تاکہ پیرس میں ہوں تو ایوی نائٹ میں ہوں اچھا محمود صاحب آپ نے اتنا بزنس بنایا نام کمایا لیکن پاکستان کو آپ نہیں بھولے اور یہاں پر آپ نے ایک بڑی انویسمنٹ کی اور نیشنل ہاؤسپٹل آپ ہی کا ادارہ ہے جو کئی سالوں سے جو ہے وہ یہاں پر میڈیکل کی فسیلٹیز پروائیٹ کر رہا ہے اور ایسی فسیلٹیز جو باہر کی دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف مجھے جانے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے انٹرنیشنل فیشن گرو محمود بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے اور ان کی بہت بھی پیاری سی بیوی جورجیا بھٹی بھی ہمارے ساتھ اس ست پر موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے میں مجھ سب انٹرنیشنل گرو کہا جاتا ہے آپ کو فیشن کا اور کیا زبردست ڈیزائنز اور کیا زبردست فیشن انڈسٹری میں اور ایک ایسی جگہ پر پیاریس جسے فیشن ہب کہا جاتا ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کیا کہیں گے دیکھیں نا میں اس کو صبح میں کہہ رہا تھا سب ٹی وی پروبا میں پر مجھے کہتے ہیں گرو گرو بہت بلو یہ دیکھیں میں کبھی سکول کالج نہیں میں گیا یہ سب چیزیں میں نے خود ہی سکھی ہیں ساری خود ہی یہ سب چیزیں یہ سکھی ہیں میں اور بڑی اتنے کام کرتا ہوں چیزیں کرتا ہوں لیکن جب میں نے پیاریس میں شروع کیا تھا فرس ٹام جب میں پاکستان آیا تھا مجھے بین نزید بٹو لے کے آئی تھی یہاں پر کتے سالوں کے بعد یہ اب کافی دیر ہو گئی میں نے چھوٹا ساس یہ سکول جو اب یونیورسٹی بن گیا یہاں فیشن ڈیزائن سکول یہ میں نے ایک گھر پر بنایا تھا مشینیں دے کے یہ سب کچھیں میں نے شروع کروایا تھا پھر میں پیاریس سے پوری چاریس لڑکیوں کے ٹیم لے کے آتا تھا یہاں پر کراچی لہو اسلامباد فیشن شو کرنے کے لئے لوگوں کو نہیں پتا تھا لڑکیاں چلتی کیسے ہیں آپ کو پتا تھا پہلے تو یہ چکر تھا نا 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 ہم نے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجنا بچیوں کو نہیں بھیجنا یہ سب چیزیں میں نے سکھائی تھی سب آدمیوں کو دیکھیں جو وومن ہوتی ہیں اگر آپ کی بی 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 بھی ہے تو وہ اگر میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن خیر کر کے آپ کے ساتھ چلے گی اگر اس کے لوگ دیکھیں کہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے آپ کی وائپ خوبصورت ہے آپ کام کر کے گھر پی آئیں گے آپ دیکھیں کہ میری وائپ بڑی خوبصورت کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے اس لئے یہ فیشن کرنا چاہیے مجھے شروع شروع میں کہتا تھا یہ درزی ہے لیکن فیشن کو پتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کس سے بات کرو میں فیشن ڈزینر ہوں کس سے بھی پوچھو میں فیشن ڈزینر ہوں جگہ جگہ فیشن ڈزینر ہوں لیکن فیشن ڈزینر ہوں میں انٹرنیشن مارکٹ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ کپی رائٹس ہیں چیزیں ہیں یہاں پہ تو ایک چیز آتی ہے سب وینڈو پہ وہ اسیم چیزیں لے گئی ہیں وہ تصویر کاری انٹرنے سے تصویر نکالی وہ اسیم بنا دیا وہاں پہ اس کا جورم ہے جیل ہے اس کا جرمانی ہوتے ہیں یہاں پہ کپی رائٹس بنائیں چیزیں بنائیں یہ کنے ڈزینر ہیں پاکستان اتنا بڑا مولک ہے وہ اتنے انٹیلیجنٹ اتنے ہم پاکستانی اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے باہر کے مولک میں جا کے اپنا نام بنائیں اگر میں نے اپنا نام بنائیا تھا میرا نام اکیلا نہیں آتا ہے وہ آتا ہے محمود بٹی پاکستان جیسے میں نے شروع میں بولا تھا کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان کا نام جاتے ہیں اور وہ آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نام کو روشن کرنے میں کیونکہ پتا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا یہاں پر میں نے پہلے اپنا گھر لیا تھوڑا سی منز کر کے پیسے بنائے میں نے کہا کچھ بھی یہ ہے باہر کچھ بھی ہے مولک اپنا پاکستانی ہے یہی وہ سوچ تھی کہ آپ نے ہمیشہ مڑ کر پاکستان میں ہی دیکھا وہاں کچھ سیکھا تو وہ یہاں پر لے کر آئے وہاں اگر فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی لوک مر لے بلکل اور یہ بڑا ضروری بھی ہے ابھی کی انٹرنیشنل مارکٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کافی بیڈیس کافی ہے لیکن چینیس نے مارکٹیں کافی کل کر دی ہیں پرائیس کی ویعہ سے اس کی ویعہ سے پاکستان وہ یورپ میں بھی سیم چکر ہے چینیس نے کافی فیشن کو کل کیا ہوگا یہ پاکستان میں بھی دیکھیں everything made in China made in China لیکن ان کی وہ جو quality وہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن quality آپ کو design fitting یہ چیزیں آپ کو آنا چاہیے color matching ہونے چاہیے سب چیزوں کا یہ سارا اب تو سکول یہ بن گیا ہے سارا اتنا بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے تو مجھے پراؤڈ ہے کل میں دنیا سے چلے جاؤں گا کم اس کا میرا نام تو آئے گا میں نے یہ چیزیں شروع کروا دیں یہ سب پاکستان نہیں کتنے ہیں اگر آپ کا ٹیلویزم پروگرم دیکھ رہے ہیں مس انڈرسٹیننگ ہر انسان کے ساتھ اپنے ملک میں ہو سکتی ہے لیکن آپ پاکستان کو نہ چھوٹیں ایک آدمی کا ملک نہیں ہے کتنے ملیوں لوگوں کا یہ ملک ہے تو آپ سب کو چاہیے پاکستان آنا میرے کتنے دوست ہیں وہ پاکستان آتے ہی نہیں ہیں بلکل وہ اتنا ڈرتے ہیں یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ بھی بڑی چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن میں اپنے ملک کو میں نہیں چھوڑتا اور آپ نے اتنے ساتھوں سے وہ رشتہ اور رابطہ بلکل میں نے اپنی بڑی نمیسپینڈے یہاں پہ کی ہوئی ہے بڑی نمیسپینڈے کی ہوئی ہے اگر آپ نے نیشنل ہسپیلٹر کی بات کی تھی وہ دیکھے نا تو وہ میں اکیلا نہیں ہوں ایک سٹیٹ آف دی آت ہسپیٹل ہے یہاں بلکل تو اس کو ایسے لے کر چلتے ہیں تو پھر میں نے کہا مجھے چھوڑیں میں اس کو بڑا کرتا ہوں دیکھو اب ماشاءاللہ وہاں پہ کساڑے تین سو روم بن گیا ہے پارکنگ پلازا بن گیا ہے ابھی پیچھے سے وہ جو ایسیڈنٹ آپ نے سوال مجھ سے کرنا ہے جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ بچی کی مدر جو ہیں نیشنل ہسپیلٹر میں انٹر ہوتی ہیں ریسپشن پر ہوتے ہیں مینجر کو بلاتی ہیں وہ تھوڑا ایک ایسیڈنٹ لگا اور اس کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جا رہا ہے کہ وہ مینجر آ کر جیسے انہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں بلکل میں تو پیرس میں تھا کیونکہ میں رہتا ہی پیرس میں ہوں میں تو اس کو میں کنٹرول میں نہیں کرتا لیکن کسی کو ہم شیٹ اپ نہیں کر سکتے نمبر ایک آپ کنم کرتے ہیں اس مینجر کے ایک بلکل میں اس کے ساتھ ہوں شیٹ اپ نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی دیکھیں اگر اس نے شیٹ اپ کائے تو وہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے تمیز والے پڑے لکھے ہیں اتنے شریف لوگ ہیں کتنی میں اس کی طریفے کروں کم ہے وہ اگر اس نے شیٹ اپ کائے وہ کوئی اتنا پریشر اس کے ذہن میں ہوگا جو اچھی کے مار رہا ہے وہ بتمیزی کر رہا ہے جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا ہم شیٹ اپ نہیں کہہ سکتے پیشن کی مدر اور بچی بچی تو فائیو آورز کے پاس چلے گئی تھی وہاں سے لیکن میں اسے معافی مانگتا ہوں اس کی مدر سے میں اپنے جو منیجر نے اس کو شیٹ اپ کھا تھا اس کی طرح سے بھی میں اسے معافی مانگتا ہوں یہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں ہوسپٹر میں جو ہوا ہے تو میرے جو شیئر اوڈر ان کو چاہیے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کریں میرا نام خراب نہ کریں بلکل میرا نام انٹرنیشن پریس پر چلتا ہے پوری پریس میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ان کا تو کوئی جانتا ہے نہیں ہے تو وہ میرا نام چلتا ہے تو میں اس لئے ان سے بھی یہ رویس کروں گا پلیز میرا نام خراب نہ کریں آپ بلکل صحیح اچھا یہاں کی انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں اور وہاں کی انڈسٹری تو آپ کا نام تو ماشاءاللہ انڈسٹری میں لیا جاتا ہے یہاں کی انڈسٹری کو آپ کے زمرے میں دیکھتے ہیں یہاں پر جو میں نے ابھی بتایا ہر ڈیزینر بن گیا یہاں کے انڈسٹری کو ان کو چاہیے باہر جائیں وہاں پر جا کے شو کریں انڈمیشیں کریں پاکستان کا نام اوپر چلیں یہاں پر سب چیزیں ہیں ہمارے پاس کارٹن ہے پولیسٹر ہے یہ چیزیں ہیں سب جینس بنتی ہیں وہ چیزیں بنتی ہیں میں ان کے بڑے بڑے نام نہیں لینا چاہ رہا ان کے لئے لوگ بناتے بھی ہیں کافی لوگ کر بھی رہے ہیں تو ان کے چاہیے انٹرنیشن مارکر میں جا کے پوری دنیا میں جائیں پھر پاکستان کے اکانومی پہ بڑا فرق پڑے گا پیسوں پہ بڑا فرق پڑے گا اوورسیٹس پاکستانی دیکھیں وہ ہمیشہ ٹی وی پہ امران آکے کہتا ہے اوورسیٹس پاکستانی وہ بڑا پیسہ یہاں پہ لے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کے پاکستانی ڈزینر کو میں ان کو یہ اپیل کروں گا پلیس جائیں دوسرے ملکوں میں لیکن میری مدد چاہیے پیرس میں میں ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں میرے مدد چاہیے دوسرے ملکوں کے لیے میں ان کے لیے کرنے کے تیار ہوں لیکن سب چیزیں میریٹ پہ کریں ایک دوسرے کو کاپی نہ کریں ایک دوسرے کو کاپی نہ کریں اور اپنا کام جو ہے اپنی محنت جو ہے وہ لے کر آگے چلیں تو آپ کو بھی کامیابیں پہلے اور اتنی بڑی آفر بھٹی صاحب نے کی کہ میں یہاں پر موجود ہوں ان کو help کرنے کے لیے guide کرنے کے لیے اچھا جورجیا آپ I hope you're not getting bored because we were talking about all the history and I think you're an example for all Pakistanis جو باہر جا کر کمانا چاہتے ہیں business کرنا چاہتے ہیں یا even Pakistan میں رہ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں so میں تھوڑا جورجیا کو بھی involve کرنا چاہوں گی conversation میں کہ ہماری گفتگو میں وہ موجود ہے you like food do you know how to cook food? yes you know it? no yes yes no he's saying you don't know how to cook yes yes achcha what do you cook? what is your speciality? fish fish tohbo tohbo of sauce white and chicken grill with a lot of a piece آپ کو بتے یہ ساہی چیزے بناتے ہیں جوہرچیا and he's saying no yes I'm never see achcha diyaladar آپ کو اسی ترہا سے ساتھ ساتھ رکھے اور یہی حسی مزاق جو ہے وہ چلتا رہے کوئی ایک میسیج میں مجھ سب جواب دینا چاہیں ہماری اس پلائٹرام میں ابھی آپ بات کر رہے سے پاکستانی ڈیزینور کی سارا کچھ ہے نا ٹھیک ہے نا ان کے لئے میرا یہی میسیج ہے ان کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے یہ میسیج ہے پلیز آپ ذہن سے نکال دے ہم باہر جا کے امیر بنیں گے باہر جا کے ہم چیزیں کریں گے ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے پاکستان اتنا بڑا ملک ہے فرانس سے چھے دگنا بڑا ملک ہے یہاں پہ محنت کریں گے تو آپ کو سب چیزیں یہاں پہ ملیں گی شرط صرف یہ ہے کہ محنت رکھیں اور نیت صاف رکھیں نیت صاف رکھیں اور ایک روٹی کھالیں دو نہ کھائیں حرام کی چیزیں نہ کھائیں بلکل صحیح محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لئے اور شکریہ سو مچ جورجیا اسی نوٹ پر ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک بریک پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہمیشہ میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اگر آپ فنکار کی بات کریں جو ایکٹر بھی ہیں موڈل بھی ہیں آر جے بھی ہیں یعنی کہ بولنے کا فن بھی رکھتے ہیں ایکسپریشنز دکھانے کا فن بھی رکھتے ہیں اور تھیٹر ایکسپورٹ ہیں جو کا تھیٹر کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہیں اور نیپا تھیٹر میں بھی پرفارم کر چکے ہیں اور آل آور پاکستان ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ پرفارم کر چکے ہیں ریڈیو کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں اور اب ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں عثمان راج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم عثمان کیا حال سان ہے آپ تینکیو سو مچ عثمان اور آر جے ایکٹر موڈل یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص بہت ٹیلنٹیڈ ہوگا کہ بولنے کا فن بھی ہے دکھانے کا فن بھی ہے کیا کہیں گے احساد فن یہی ہے کہ کہہ جائے آدمی مشکل ترین بات بڑی سادگی کے ساتھ کیا بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یکسانیت اور اس طرح سے انسان میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ڈالتی ہے آپ اپنے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے میرا فنومینا یہ ہے کہ اٹس ڈیوائن حل اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے بہت ساری چیزیں جب آپ میں رکھتی جاتی ہیں ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا تو کیا آپ نے ان کا استعمال بھی کیا اپنی زندگی میں یا نہیں اور استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو رہ کر اچھے طریقے سے ایٹھن یہ کوشش ہی ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بھی نکھارنے میں یا ایکسپلور کرنے میں کہ آپ کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو آپ باہر لے کر آئیں اور جس طرح آپ گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ آپ بہت اچھے آرجے ہیں کہ without any interruption without any cue آپ بولتے چلے جائیں گے اور مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے یہ چیز چلے بہت بہت شکریہ اچھا لگتا ہے بکاوز جب ہم کام کرتے ہیں یہ live ہے live medium بہت strong ہوتا ہے اور کسی بھی artist کی جو سب سے زیادہ ورث جسے ہم count کرتے ہیں کہ یہ کتنا وردی ہے وہ count کرتا ہے کہ وہ live کتنا ہے usually ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت زبردست ایکٹرز پائے جاتے ہیں they are very talented but off camera جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بات کر نہیں پاتے کر نہیں پاتے ان کے پاس وہ written material ہوتا ہے اور بات سے ایسے ایکسپرٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو کیمرہ پہ بڑا اچھا پرفارم کر لیتے ہیں لیکن سٹیج پہ پرفارم نہیں کر پاتے تھیٹر کے ایکٹر نہیں ہوتے وہ اور اس کا مطلب in other words یہ ہوتا ہے کہ live audience کے سامنے وہ پرفارم نہیں کر پاتے اور آپ ایک عرصے سے live audience کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو اور جب فوراں ہی فیڈبیک در مل رہا ہو اچھا مجھے باقی جو کام ہیں وہ فیک سے لگتا ہے like recording جتنے بھی recorded programs ہوتے ہیں وہ لگتا ہے کہ کوئی mechanical سے کوئی کام چاہتا ہے اچھا I can relate میں live program کر رہی ہوتی ہوں بہت مزا آتا ہے جیسے ہی کچھ recording کرنی ہوتی ہے یا کچھ اس میں کرنا ہوتا ہے تو میں fumbles بھی کرنا شروع کر دیتی ہوں میں کنفیوز بھی ہو جاتی ہوں اور live میں I feel at ease اچھا اس کا آج میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اور I think so آپ مجھ سے agree کریں گی اگر ہمارا connection ایک ہوا تو جب ہم recording کرتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں پر ناز کرتے ہیں ہم ہمارے پاس ایک option ہوتی ہے کہ اگر غلط ہو گیا تو ہم پھر کر لیں گے اور ہم بہت اچھا بھی کر سکتے ہیں بہت برا ہو گیا تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے chances ہیں دماغ میں آپشن رکھتے ہیں جی آپشن ہوتی ہے تو اگر ہم تاریخ بن زیاد بن کر سوچیں کہ آپشن نہیں ہے کشتیاں جل جائیں گی اور ہم نے جلانی ہے بس ہمیں پرفارم کرنا ہے تو جب ہم live پرفارم کرتے ہیں تو اللہ کی پھر خاص مدد ہمیں ملتی ہے ہم وہ ڈائلوگ ڈلیور کرتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہوتا وہ اوپر سے آتا ہے like اب جو ہم بات کر رہے ہیں it's not written anywhere صرف یہ اوپر سے آ رہا ہے re-written نہیں ہو سکتا جو ایک دفعہ کہ دیا وہ کہ دیا جو بول دیا جو ایکٹ کر دیا جو ایکسپریشنز دے دیئے وہ دے دیا تو اس پہ کتنی مہارت چاہیے آپ کو آپ کو کتنی برجستگی چاہیے آپ کا کتنا پوٹینشل چاہیے آپ کی کتنی انرجی چاہیے اور آپ کتنے چوکس ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نپے تولے لفظوں میں بات کرتے ہیں وہ ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہیرے جڑ دیا ہیں یعنی کہ تھیٹر پرفارم کر کے آپ کو بہت مزا آتا ہے اور دفرنٹ کیریکٹرز دفرنٹ ایکٹرز اور پھر اس تھیٹر کا جو امپیکٹ آتا ہے سوسائٹی کے اوپر کیونکہ ہمیشہ اگر ہم اجوکہ تھیٹر کی ہی بات کرنے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت سے تھیٹرز جو بڑا زبردست کام کرنے ہیں ایک میسیج کنوے کرتے ہیں سوسائٹی میں کسی سوشل ایشو کو پیکٹ کر کے اس کے بعد وہ میسیج کنوے کیا جاتا ہے کیسا لگتا ہے آپ کو اس کا حصہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں نے ہمیشہ ایک ہی دعا مانگی اللہ تعالی سے بہت سی دعاوں کے ساتھ کہ میں سر سے پہنگ تک اس ملک کے اور اس ملک کے لوگوں کے کام آسکوں میرا ایک ایک قدم جو ہے وہ پوزیٹیوٹی سے بھرا ہو ایک میسیج مصبت انداز میں جتنے بھی ینگسٹرز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لگے کہ یار واقعی ہمیں بھی کچھ کرنا ہے کتابوں میں قصے کہانیاں پڑھنا اور بڑے لوگوں کی باتیں سننا سٹوریاں سننا بہت اچھا لگتا ہے کسی حد تک لیکن ایکسپلور کرنا وہ اقبال کی بات خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے اب اپنے آپ کو جب آپ چیک کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے میں بھی جا سکتا ہوں میرے پاس سبھی کچھ ہے میرے پاس رسورسز وہ بلندی پھر بلندی نہیں رہتی اور ابھی ہم ڈیفرنٹ کیریکٹرز دکھا رہے تھے آپ کے کتنی ورسیٹائل ایکٹنگ کی ہے آپ نے اور کیریکٹرز مطلب کچھ میں تو مجھے ایکشوی لگا کہ اچھا یہ اسمان ہے یا نہیں ہے یہ انہوں نے اچھا بڑا زبردست کیا ہوا ہے کیونکہ وہ پورے اس کیریکٹر کے اندر جب تک نہیں جاتے آپ کی ایکٹنگ نکل کر باہر نہیں آتی ہے اور وہ کہیں آپ پولس والے ہیں کہیں آپ کوئی بزرگ بنے ہیں اور کہیں آپ کچھ گنڈے گنڈوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک ایکٹر کے لیے کتنا ضروری ہے اسی کیریکٹر کے اندر چلے جانا اس ماحول میں رچ پس جانا اچھا یہ بھی بات پھر جڑی ہے اسی ذات سے جس کے بینا بات بن نہیں شکتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کا لبادہ اوڑ لیں بڑا ٹف ہوتا ہے کہ آپ اپنے فگر کو چھوڑ کر اپنی پرسنیلیٹی کو چھوڑ کر اپنی شخصیت کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کو لے آئیں تو یہ اللہ کے کرم کے علاوہ ہو نہیں سکتا آپ اپنی طاقت سے دکھا نہیں سکتے کہ میں ابھی آپ کو فلان کام کر کے دکھاتا ہوں اور یہ ایک روح کا تبادلہ ہے آپ جس کریکٹر کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کی روح کو اپنے اندر لے کر جاتے ہیں جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے یہ وہ دیتا ہے اور آپ وہ بن جاتے ہیں بلکل صحیح اسمان آپ بڑے زبردست طریقے سے بات کر رہے ہیں بڑی مزدار بات کر رہے ہیں لیکن میجھے ایک اپشن آئی ہے میرے ذہن میں کہ اگر میں آپ کو کوئی کریکٹر دوں اور فوراں سے آپ کو اس کریکٹر میں جا کر ڈائلوگ بولنا ہو تو وہ کیسا ہوگا یہ میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا لائیو کھیلیں بھی لیکن مجھے ابھی ایک بریک کی طرف جانے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے Welcome back ناظرین اسمان راج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اچھا اسمان ریڈیو تیٹر اور ٹی وی which is your favorite medium سبھی سبھی کیوں کیونکہ میں سبھی پر ایک جیسا کام کرتا ہوں کام کرنا ہے آپ نے اور ایمانداری کے ساتھ اور ٹرسٹ کر کے اپنی صلاحیتوں پر آپ کریں تو بہت مزا آتا ہے کوئی ایک بھی skip اگر میں کر پاؤں جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹیلیویزن شوٹ پر ہم ہوتے ہیں تو ریڈیو ڈیبی ہوتا تو مجھے شوٹ سے زیادہ ریڈیو کی فکر ہوتی ہے اچھرا بکاوز ریڈیو نے بہت اصلاح کی ہے معاشرے کی بھی میری پرسنلی بھی کیونکہ لفظ کی جو ایک ویلیو ہے وہ میں نے ریڈیو سے سیکھی ہے اس کا تلفز کیا ہے اس کی ادائی کی کیا ہے اس کی ویریشن کیا ہے اس کا بیلنس کیا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کی سٹرنث کیا ہے اس کی لیندھ کیا ہے اس کا پوز کیا ہے جملے کا سٹریس کہاں ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے جب آپ لیش ہو جاتے ہیں جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں کہا تو آپ نے سبھی لیکن اس کا مطلب ریڈیو آپ کا فیوریٹ میڈیم ہے کیونکہ جہاں سے انسان نے بہت کچھ سیکھا ہو آپ چاہے جتنی مرضی ترقی کرنے ہیں جتنا مرضی آگے چلے جائیں وہ جگہ وہ چیز وہ میڈیم جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اچھا میں نے کہا تھا کچھ کریکٹرز اگر میں آپ کو دوں کیونکہ مجھے بڑا انسپائر کیا وہ جو آپ کو منٹاز ہم نے چلایا اور اس میں آپ ڈیفرنٹ کیریکٹرز کر رہے ہیں تو اس میں آپ ڈیالوگ ڈیلیوری کس طرح کریں گے اور ویرییشن اگر ہم لائیو دیکھ سکیں تو وہ کیا ہوگی لیٹس سے آپ کوئی جلال بادشاہ ہیں تو اس میں اس کیریکٹر میں جا کر آپ کی ڈیالوگ ڈیلیوری کیا ہوگی میرا جلال اگر آپ کے کیمراز برداشت کر پائیں تو پھر نہیں تھوڑا کنٹرول رکھئے گا آج صبح کا وقت ہے اور لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن کنٹرول جلال بادشاہ کیسے ہوں گے افسوس باغی شہزادے تم نے بہت دیر کر دی اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے تم نے بہت نقصان کیا خاندان کا سلطنت کا اور خود اپنا اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جان بکشی کر دی جائے تمہارے بیٹے سے پہر کی جان بکش دی جائے ہمارے سینکڑ و سالار جو اس مہم میں شہید ہوئے ان کا خون بہا کون دے گا ان کے خون کا خراج کون دے گا ہمارے سالار بتائیں کیا دارہ کے جرائم قابل موافی ہے شریعت اسے مجرم قرار دے چکی ہے اور اب ہم اس کی جان بکشی کر دیں کہیے آپ کی کیا رائے ہے کیا بات ہے زبردست آپ یقین کریں کوئی ڈیالوگ نہیں لکھا ہوا تھا آئی جس گیون ہمارے پاس کم ہے مجھے سمیٹنا ہے اس کپتگو کو کیا بات ہے جواب دے دوں کل آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا جو رمضان بازار نہ لگانے پر گوھر کر رہی حکومت وہ سوال ٹھیک ہے ہاں اور نہیں میں جواب تھا تیری سیون پرسن لوگوں نے بولا جی ہاں یہ اقدام ٹھیک ہے لیکن ایک ہیوڈ پرسنٹیج سکسٹی سی پرسنٹ لوگوں نے بولا نہیں یہ اقدام ٹھیک نہیں ہے رمضان بازار لگنے چاہیے بہرحال اسی نوٹ پر آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھرسنے ملاقات ہوگی آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ